موسیقی لاہور میں ینگ مین کریسٹین اسوسییشن جسے وائی ام سی اے بھی کہا جاتا ہے اٹھارہ سو چھتر میں قائم کی گئی لیکن لاہور کی مال روڈ پر وائی ام سی اے کی امارت اٹھارہ سو ستاسی کے بعد ملکہ وکٹوریا کی گولڈن جبلی کی یاد میں تعمیر کی گئی یہ واقعہ پورے برطانوی ہندوستان میں کلاک ٹاورز اور یادگاروں کی تعمیر سے نشانے ضد کیا گیا تھا انیس سو اٹھائیس سے انیس سو چونتیس تک اس امارت نے پنجاب سندھ بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبوں کی پہلی ریڈیو نشریات کی میزبانی کی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آزادی سے پہلے پاکستان کا پہلا ریڈیو براڈ کاسٹنگ سٹیشن یہی تھا اسی کا حصہ مشہور پاک ٹی ہاؤس بھی ہے تقسیم سے پہلے پاک ٹی ہاؤس انڈیا ٹی ہاؤس کہلاتا تھا اور اسے ایک سکھ خاندان چلاتا تھا تقسیم کے بعد سراج الدین نے اسے وائی ایم سی اے انتظامیہ سے قرائے پر لیا اور اس کا نام پاک ٹی ہاؤس رکھ دیا انیس سو ساٹھ سے لے کر انیس سو ستر کی دہائی کے عوائل تک حلکار باب زوق کے اجلاس وائی ایم سی اے کی امارت میں ہوتے تھے چند سال قبل اسے اس کے مالک نے کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے بند کر دیا تھا اس فیصلے پر دانشور طبقے نے تنقید کی تھی دو فرورید دوہزار بارہ کو کمیشنر لاہور کے حکم پر پاک ٹی ہاؤس کو ینگ مینز کرسچن اسوسییشن کے کنٹرول میں کر دیا تھا یہ امارت مال روڈ پر واقع ہے اب جس کا نام شائرہ قائد عظم رکھ دیا گیا ہے یہ انارکلی علاقہ کے قریب واقع ہے جہاں مہا متیشوری کے والد لالہ ہرگو پال رہائش پذیر رہے وائی ایم سی اے کے زیر انتظام ایک ریسٹوران بھی تھا اس امارت میں یوت ہاسٹل بھی ہے نوجوان سے یا ہم بہت مناصم نرخوں پر قیام کے لیے وہاں جاتے تھے ایسا لگتا ہے کہ امارت کے کچھ حصے دکانداروں کو قرائے پر دیئے گئے ہیں لاہور کی مسیحی برادری آج بھی وائی ایم سی اے ہال میں کرسمس مناتے ہیں یہ حال لاہور کی علمی و عدبی سرگرمیوں کا مرکز بنا رہا یہاں بہت سی عدبی تنظیمیں اپنے اجلاس منحقد کیا کرتی تھیں وائی ایم سی اے ہال میں بھی اکثر و بیشتر مختلف موضوعات پر مقالات پڑے جاتے تھے پنجاب آرکسٹرل اینڈ ڈرومیٹرک کلب کے زیر انتظام موسیقی کا ایک پروگرام 20 دسمبر 1930 کو انڈین میڈیکل سرویس کے کرنل بولا نات کے زیر صدارت منحقد ہوا تھا اس اجلاس میں ہندو مسلم معززین کے علاوہ ہندو خاتین بھی کافی تعداد میں موجود تھیں مشن ہائی سکول رنگ میل کے دو لڑکوں نے مل کر دو گیس نہائیت اچھے انداز میں گئے اس کے بعد چند لوگوں نے گانے اور ساز بجانے کے کمالات کا مظاہرہ کیا جن میں کیل رولیہ رام پادری تھاکرداس اے ال بنداری احمد شاہ بخاری نے حصہ لیا تھا خصوصاں کیل رولیہ رام اور پادری تھاکرداس نے درگا راغنی سے حاضرین کو بے حد محضوظ کیا تھا اس موقع پر یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ انقریب جولی سیریز کا ڈراما اردو میں پیش کیا جائے گا جس کی ہدایات سید امتیاز علی تاج اور احمد شاہ بخاری دیں گے وائی ایم سی اے آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہے یہاں ساٹھ کی دہائی میں بل کلنٹن بھی آئے تھے جو بعد میں امریکہ کے صدر بھی بنے ان دنوں لڑکیوں کو بیوٹیشن کورسز بھی کروائے جاتے ہیں اور حال بھی تقریبات کے لیے وقف ہے تاہم اس کے کمرے اب ویران پڑے ہیں جہاں کبھی نامور صحافی عبدالقادر حسن مرہوم بھی پچاس کی دہائی میں صحافی بننے کے شوق میں یہیں آکا ٹھہرے تھے شہزاد فراموش حریف ڈیجیٹل موسیقی